اور اتوار بازاروں کا انتظام ریلیف کے لیے نہ کیا گیا ہے تمام سبزیوں کی دستیابی بھی وافر قیمت کنٹرول ضرور لیکن جیب پر پھر بھی بھاری ٹیمانٹر ایک سو پچیس ادرک دو سو ستر لیسن دو سو چالیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا شہریوں نے شکوا کیا ہے کہ حکومت ابھی تک قیمتوں پر قابو نہیں کر سکی ملک بھر میں مہنگائی کا سنامی سبزیاں مسالے سب کے دام مہنگے ٹیمانٹر کی قیمت ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگی اتوار بازار میں درجہ اول ٹیمانٹر ایک سو پچیس درجہ دوم ایک سو پندرہ روپے کلو میں دستیاب ہونے لگے پیاز بھی تریپن روپے کلو کو بھی ستر روپے کلو میں فروخت ہونے لگی عوام نے مہنگائی کا شکوا کیا اور کہا کہ ہر طرف مہنگائی ہے پتہ نہیں قیمت ایک کب مناسب سطح پر آئیں گی ریڈ دیکھیں کافی مہنگی نظر آ رہے ہیں ابھی تو پنجاب میں سبزیوں کا سیزہ نیا ہے سستہ ہونا چاہیے مٹر ایک سو پچاس روپے لکھاوا نظر آ رہے ہیں آوٹ آف کنٹرول مہنگائی میں مولی کی قیمت سولہ روپے ساگ 32 روپے اور پالک چوبیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے جس نے غریب عوام کا برا حال کر دیا ہے عوام حکومت سے کچھ اچھا ہونے کی امید بھی کھو بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کو غریب عوام کا کچھ احساس نہیں انہوں نے کون سا خود کچھ خرید کر لانا ہوتا ہے مہادار آدمی جو ہے اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے وہ پچھلے ڈیر سال سے اپنا بجٹ ہی کنٹرول کا نہیں کوشی کر رہا ہے لیکن وہ بجٹ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے سستہ نا ان کے ساب سے سستہ کیونکہ وہ تو امیر لوگ ہیں وہ کھا لیتے ہیں جو غریب ان کے لیے مہنگا اتنی مہنگ پائی ہو گیا ایک دن چلا چلتا ہے دوسرے دن چلتے نہیں